بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو بیٹا کیسے ہیں آپ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے آپ خیرش سے ہوں گے جی بیٹا اردو گرامر میں ہم پڑھ رہے ہیں مزامین جی بیٹا آج ہم مضمون پڑھیں گے ڈاکیا دیکھو ڈاکیا آیا ہے ساتھ اپنے خط لائیا ہے بیٹا اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی خیر و اعفیت معلوم کرنے اور ان تک ضروری اطلاعات پہنچانے کا سب سے سستہ ذریعہ ڈاک کا نظام ہے ڈاک کے خط لپاپے منی آڈر یا پارسل بغیرہ لے کر جو اہلکار ہم تک پہنچاتا ہے اسے ڈاکیا یا چٹھی رسا کہتے ہیں جو ڈاک کے اس پورے نظام میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے بیٹا ڈاکیا عمام کا خدمت کا ہر ہے یہ عام طور پر زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا تاہم اتنا پڑھا لکھا ضرور ہوتا ہے کہ خطوں کے پتے پڑھ سکے ضروری فارم پور کر سکے اور اگر کسی کو خط لکھنا لکھوانا ہو تو اسے لکھ بھی دے خاکی وردی پہنے ہوئے کاندے پر خطوں اور پارسلوں کا مضبوط سا تھیلہ لٹکائے یہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دور ہی اسے پہچانا جاتا ہے ڈاکیاں سبس ویرے اٹھتا ہے شہر کے بڑے ڈاک خانے میں جاتا ہے ڈاک کی تقسیم کے لیے ہر ڈاکی کا اپنا اپنا علاقہ میں قرر ہوتا ہے ڈاکیاں ہمیں گھر بیٹھے ہمارے عزیزوں اور رشتہ داروں کے حالات سے باقبر رکھتا ہے اور اکثر یہ اچھی خبریں ہی لاتا ہے بعض لوگ اسے کچھ انام وغیرہ بھی دے دیتے ہیں جسے وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر لیتا ہے تاہم وہ کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کرتا بیٹھا ڈاکی کا کام بڑا مشکل ہے بارش ہو یا آندھی آئے اسے بہرحال اپنا فرض ادا کرنا ہوتا ہے اسے ہر روز کئی کئی میل تک سفر پیدلتے کرنا پڑتا ہے دیہات میں تو ڈاکی کا کام اور بھی مشکل ہو جاتا ہے اسے صرف خط تقسیم ہی نہیں کرنا ہوتے بلکہ انپڑ دیہاتیوں کو پڑھ کر سنانا بھی ہوتے ہیں اور پھر بعض اوقات ان کا جواب بھی اسی کو لکھنا پڑتا ہے بیٹا ڈاکیاں بڑا اماندار بھی ہوتا ہے دیہاتی علاقوں میں تو اسے ہر وقت چوروں اور ڈاکوں کا خطرہ رہتا ہے وہ بڑے بڑے پارسل اٹھائے ان امانتوں کو ان کے صحیح حق داروں تک پہنچانے میں دن بھر مسروف رہتا ہے اور شام کو جب فالی ہاتھ گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جو امانتیں اس کی سپرد کی گئی تھی وہ دیانداری کے ساتھ انہیں مالکوں تک پہنچا آیا میٹھا تن بھر کی مشکت اور امانتوں کے شدید اس حسیح ذمہ داری کے عوض ڈاکیوں کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ بہت ہی تلیل ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے گزر بسر کرتا ہے دوسروں کو ہزاروں کے منی آرڈر لا کر دینے اور قیمتی توفوں کے بندل ان کے حوالے کرنے والا ڈاکیاں اپنے بچوں کے لیے عید کے موقع پر بھی نئے کپڑے بڑے مشکل ہی سے تیار کر پاتا ہے بیٹھے ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈاکی کی محنت کی قدر کی جائے اور اس کی تنخواہ میں خاتن خواہ اضافہ کیا جائے تاکہ وہ پورے سکونے کلب اور دل جمعی سے اپنے فرائز انجام دے سکے جی بیٹھا آج ہم نے مضمون کیا ڈاکیا بیٹھا اپنے اچھے طرقے سے یاد کرنا ہے اللہ حافظ